اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پشاور میں پاکستان تحریک انصاف والوں نے ایک جانب تو خوف کے بودھ توڑ ڈالے ہیں اس وقت جو ڈر اور خوف کی فضاء ہے پورے پاکستان میں اسے خیبر پختون خاطر میں نہیں لارہا ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے چلواتے ہیں جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون اور ایمکم اتحاد پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کا مشن سندھ کیا وہ پیپلز پارٹی کو اس وقت تیش دلا سکتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے گھر میں ڈاکہ مار رہی ہے نون لیگ سندھ جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا تسلط رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اس کا گھڑ رہا ہے ہر دور کے اندر چاہے حکومتیں بدلتی رہیں مگر سندھ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے کیا اب سندھ بھی اس وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے اور آصف زرداری کس طرح سے سٹائک بیک کریں گے کیا اس کی قیمت نواز شریف کو وفاق میں اپنی ممکنہ حکومت کی صورت میں چکانی پڑے گی یہ اپسی لڑائیاں بھی بڑی دلچسپ ہونے جا رہی ہیں جبکہ ایک بڑا الزام دھرہ گیا ہے جس پر میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں کہ عمران خان یا نواز شریف چین اور سعودی عرب کس کے ساتھ ہیں اس حوالے سے کچھ اور ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس پر بھی ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخواہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر جو ٹرسٹ ہے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کا وہ بھی انمیشڈ ہے پورے پاکستان میں ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے حقیقت یہی ہے اور سارے کے سارے سرویز بھی یہی بتا رہے ہیں لیکن کے پی کے کی بات ہی الگ ہے دو سابق وزرائے آلہ پرویز خرٹک اور محمود خان یہ دونوں سابق وزرائے آلہ اس وقت پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بنا چکے ہیں یا ان سے کسی نے بنوا لی ہے اب اس جماعت کا جو عوام نے حشر نشر کیا وہ ویڈیو کلپ مجھے نہیں بولتا بار بار جس میں دو سابق وزرائے آلہ دو ہیوی ویٹس دو پوری کے پی کے کی سیاست کا رخ موڑنے والے جنہوں نے عمران خان کی تباہیاں پھیرنی دیں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخواہ میں بھی وہ دونوں سٹیج پر بیٹے ہیں صحابی پوچھتا ہے کہ خٹک صاحب صاحب نے بندے نہیں بیٹے خالی کرسی ہیں کوئی گن کے ساتھ ہٹھ بندے ہوں گے اتنے تو ایک لوکل ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ کوئی بھی آزاد امیدوار بھی ہو تو وہ اپنے گھر سے اس سے زیادہ بندے لے کے آتا ہے اپنے یار دوستوں کو اکٹھے کر لے تو وہ اس سے بہتر شو کر سکتا ہے جو دو صاحب ایک وزرائے آلہ نے کیا اس پر پرویز خٹک کا جواب آیا کہ نو کومنٹس تو اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا جنون اِنَّا لِلَاہِ وَاِنَّا الٰہِ حِرَاجِعُن دوسری جانے پی ٹی آئی ہے آپ دیکھ لیں کہ آئی پی پی ہے آپ دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین کے پاس کام از کام فیکٹری ورکرز ہیں علیم خان اور جہانگیر ترین اکٹھے ہو کے سرمایہ لگا سکتے ہیں خٹک صاحب کے پاس خاص سرمایہ لگانے والے آثار بھی نہیں ہیں اب انہیں یہی ہے کہ جس نے ہمیں تیار کیا وہ بیڑا پار بھی کروا دے گا لیکن کتنا اور کس حد تک نواز شریف کو دیکھ لیں کس طرح غرور خاک ہوا وہ اب در بہ در پھر رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں بندوں کو شامل کروا رہے ہیں وہی باپ پارٹی جو پی ٹی آئی میں جاتی تھی تو مریم نواز کہتی تھی کہ باپ کے باپ کا آرڈر ہے اب وہ باپ جب ان کے اندر شمولیت اختیار کرے گا تو سوال تو ہوگا کہ اب باپ کس کی طرف ہے اب نواز شریف لادلے کا ٹیگ ہٹوانے کے لیے منشور کمیٹی کو عوام کی نظروں میں دھول جھونکنے کا ٹاسک دے چکے ہیں اب خیبر پختونخواہ کی پچھلی نگران حکومت سے پی ٹی آئی کو کچھ امیدیں تو نہیں تھی اب نئی جو نگران حکومت ہے خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ کی وفات اور انتظامی اور آئینی بوران پر پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل میں کہا ہے کہ خیبر پختونخواہ سمیت ملک بھر میں آئین کے مطابق صاف شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں پیدا سنگین انتظامی اور آئینی بوران نہایت تشویش نہ کہ یہ صبح کے عوام اور ملکی سلامتی کے لیے نہایت پریشانی کا باعث ہے دستور محض عوام کے منتخب نمائندوں کو انتظامی اختیارات سومتا ہے خیبر پختونخواہ جغرافیے اور داخلی اعتبار سے نہایت حساسیت کا متقاضی ہے افغانستان کے حالات اور نگران حکومت کی ناکس خارجہ حکمت عملی سے صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے صبحی اسمبلی کی تحلیل کے بعد نوے دن میں انتخابات اور منتخب حکومت کا قیام نہ گزیر تھا دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ نئے وزیراعلا کی تقریح کا حکم نامہ تو جاری ہو چکا ہے یہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا نئے حکمران نئے نگران وزیراعلا کے لیے ایک میسج تھا وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے وارے نیارے ہیں مسلم لیگ نون والوں کو خود بھی نہیں پتا ہوگا لیکن ان کے لیے حالات ٹھیک کیا جا رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں کریئٹ کی جا رہی ہیں اب یہاں پر پانچ سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی نے ملاقات کر کے نون لیگ میں شمولیت اختیار کیے سردار منصب ڈوگر فاروق رضا مانی کا نظام الدین سیالوی نون لیگ میں شامل ہوئے عاصف عباس اور میاں ماجد نواز نے بھی نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر شہباز شریف نے انہیں خوش آمدید کہا اور کہا کہ آپ کے آنے سے نون لیگ کی عوامی خدمت کا سفر مزید تیز تر ہوگا نون لیگ جو کہہ رہی تھی کہ ہم اتحاد بھی نہیں کریں گے ہمیں ایبسلوٹ کلیر میجورٹی بھی چاہیے اب نون لیگ کو بتایا گیا کہ میاں صاحب اتنا بھی نہ کریں آپ اکیلے دوڑ کر اول آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی فینش لائن سے پہلے ہی سانس پھول جائے تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو پھر فینش لائن لا کے آپ کے سینے کے ساتھ لگا دیں جو کہ میاں صاحب کا تقاضہ ہے ویسے مسلم لیگ نون خود بھی متحرک ہو چکی ہے اور آئندہ الیکشن کے لیے سندھ کے اندر مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کرنے جاری ہے ایک بہت بڑے سیاسی اتحاد کی تشکیل کے لیے پیش قدمی جاری ہے مسلم لیگ نون سندھ میں بھی اپنے سیاسی قدم جمانے کے لیے متحرک ہے اور آئندہ الیکشن کے لیے بڑے سیاسی اتحاد کی تشکیل کے لیے پیش قدمی کرتے ہوئے صبح کے اہم سیاسی کھلاڑیوں سے ملاقات شروع کر دی گئی ہے صف بندیاں ہو رہی ہیں اب یہ کس کے کہنے پر ہو رہی ہیں کون کروا رہا ہے کیا نون لیگ کی اتنی ورث ہے کہ کوئی ان کے ساتھ ملے یا پھر کوئی ملانے والا ملا رہا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا انتخابات سے پہلے سیاسی محاذ گرم ہونے لگا ہے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سابق وزراء خاص طور پر خاجہ ساد رفیق عیاض صادق اور دیگر کئی رہنما جے یو آئی رہنما راشد سمرو کے گھر پہنچے وہاں انہوں نے سیاسی بیٹھک لگائی راشد سمرو نے نون لیگی قیادت کو لارکانہ جلسے کی دعوت دی جس پر انہوں نے یقین دھیانی کروائی کہ جے یو آئی لارکانہ جلسے میں شرکت کرے گی نون لیگی رہنماوں نے کراچی میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگاڑا سے بھی ملاقات کی انہیں نواز شریف کا پیغام پہنچایا اور بڑے سیاسی اتحاد کے لئے تفصیلی مشاورت کی مسلم لیگ فنکشنل کو بھی یہ ساتھ ملانا چاہتے ہیں وقت آگیا ہے کہ سندھ میں متبادل قیادت لائی جائے ہم کسی کے خلاف اتحاد نہیں بنا رہے لیکن ہم خیال لوگوں سے ایڈجیسمنٹ ہمارا حق ہے اور ہم وہ ایڈجیسمنٹ کر رہے ہیں ایہا صادق نے کہا کہ گرینڈ الائنس سے سندھ میں انتخابات کے نتائج کچھ اور ہی ہوں گے پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے لیکن وزیراعظم لاہور سے نہیں تو جاتی عمرہ سے ہوگا یعنی انہوں نے بلاول کو جواب دیا ہے کیونکہ بلاول نے کہا تھا کہ وزیراعظم لاہور سے نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ لاہور سے تو نہیں ہوگا لیکن جاتی عمرہ سے ہوگا پیپلز پارٹی اگر اس نکتے پر آ جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی سے بھی اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے یعنی پیپلز پارٹی سرنڈر کر دے اب آصف علی زرداری اس پر کیا کریں گے آصف زرداری اس بات کو کس طرح سے ریورس کریں گے یہ دیکھنے والی چیز ہے دوسری جانب نون لیگ کے ساتھ جے یو آئی کی بھی باتیں چال لی ہیں لیکن جے یو آئی اپنا رنگ بیچ میں دکھا رہی ہے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنماء مولانا عبدالغفور حیدری نے اعلان کیا ہے کہ اگر دوہزار اٹھارہ کی روایت کو دھورایا گیا تو پھر انتخابات کو قبول نہیں کریں گے اور پہلے سے زیادہ مضامت کریں گے انہوں نے کہا کہ جے یو آئی کے مرکز نے صبحوں کو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجیسمنٹ کی اجازت دیا لیکن ملکی سطح پر ابھی کسی جماعت سے اتحاد کا فیصلہ نہیں ہوا یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ صبحوں میں جے یو آئی کی اپنی اپنی تنظیم کو ہم نے اجازت دیا ہے کہ آپ جو مرضی کریں جبکہ وفاق میں ہم دیکھیں گے یعنی سندھ میں تو یہ الائنس کر سکتے ہیں نون لیگ کے ساتھ لیکن وفاق میں یہ ٹاف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں یعنی گیم چیک کریں ایک صبح کے اندر آپ اتحادی بنیں گے اور دوسرے جگہوں پر آپ ان کے سیلیکٹڈ ہونے کے خلاف مضامت بھی کریں گے ہاتھی کے دانت کیا کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوں گے یا پھر یہ کوئی بڑی واردات کی تیاری ہے اوویسلی یہ بارگیننگ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں ایسی ٹیکٹکس نون لیگ سے ذرا بہتر وزارتیں لینی ہوں یا اس طرح کے معاملات کرنے ہوں دوسری جانب ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف آپ کو پتا ہے کہ لوکل لیول پر بھی ایک جگہ پر دس لوگوں کا اکٹھا ہونا پی ٹی آئی کے لیے کتنا مشکل ہے اجازتیں مل جاتی ہیں کریک ڈاؤنز ہو جاتے ہیں ڈار اور خوف کی فضاء بنائی ہوئی ہے لیکن یہاں پر ایک دلچسپ چیز ہوئی چیئرمین تحصیل چیئرمین ہیں پی شاور کے انہوں نے چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے ایک موٹر سائیکل ریلی نکالی ہے ظاہر ہے یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں جو لوگوں کو ایک کلیر میسیج دے رہے ہیں اور اسے کافی حد تک جو خوف کی فضاء بنی ہوئی ہے وہ فضاء کام ہوئی ہے آپ یہ کلپ دیکھیں اس میں ایک بڑے لیول پہ میسیو موٹر سائیکل ریلی عمران خان کی رہائی کے لیے ایک پورامر موٹر سائیکل ریلی پیشاور میں نکالی گئی ہے یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے اور اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تناظر میں میں یہ بات کر رہا ہوں ورنہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی کراؤڈ پولر ہے آج بھی عوام ان کے ساتھ ہے آپ اگر آج بھی اعلان کر دیں ایک لمحے کے لیے کہ لاہور میں فلان جگہ ہے جہاں ساری جماعتوں کے لیے جگہ مختص کر دی ہے کسی بھی ایک شہر میں اپنی مرضی کے اور آپ کہیں کہ جو بندے یہاں پر آئے اپنی سپورٹ دکھائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا آپ دیکھئے گا پھر پی ٹی آئے کے کتنے لوگ آتے ہیں اگر وہ نئی بھی نکل رہے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ سائلنٹ مجورٹی اس وقت کیا کام کر چکی ہے کیا گیم پڑ چکی ہے بیلٹ پیپر والے دن دھاندلا بھی شاید وہ پوسیبل کام نہ کر سکے جو اس وقت عوام نے سوچا ہوا ہے عوام نے جو کرنا ہے اسے ریورس شاید نہ کیا جا سکے یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں اور زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھیں اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں آئین اور قانون کے مطابق جمہوریت کا تسلسل آگے بڑھے اسی میں ملک کی بقا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا